لیکن کیا آپ نے آج تک سنا ہے کہ کسی گاڑی کو ہی منحوس قرار دے دیا جائے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ہی عجیب و غریب گاڑی کے مطالق بتاؤں گا جس کو The Curse of James Dean بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو ہانٹڈ لیکن حقیقت سے فلہ تالہ ہی جانتا ہے James Dean ایک انتہائی مشہور بھولیوڈ ایکٹر تھا اس کی مشہور ترین مووی کا نام Rebel Without a Cost تھا جو کہ 1955 یعنی 1955 میں ریلیز ہوئی تھی اور اسی سال James Dean کی صرف 24 سال کی عمر میں موت بھی ہو گئی تھی ہوا کچھ یوں کہ James Dean کو تیز گاڑیوں کا بہت شوق تھا یہ اکثر کار ریس میں بھی حصہ لیتا تھا اپنے ایک انٹریویو میں اس نے خود کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میری موت تیز گاڑی چلانے کے سبب ہی ہوگی 1955 میں James Dean نے سیلیناس کیلیفورنیا میں ہونے والی ایک کار ریس میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا اس ریس کے لیے اس نے ایک نئی گاڑی خریدنے کا فیصلہ کیا اور اس نے پورشے 365 سپائیڈر نامی ایک گاڑی خرید لی یہ ایک انتہائی خوبصورت اوپن روف گاڑی تھی James نے اس کے آگے پیچھے اور سائٹس پر 130 یعنی 130 نمبر بھی لکھوا دیا گاڑی خرید کر اس نے ریس کی تیاری کرنے سے پہلے اس گاڑی کو اپنے ایک دوست مکینک کو چیک کرانے کا فیصلہ کیا James کے مکینک دوست نے اس سے مزاکن کہا کہ اگر وہ یہ گاڑی چلائے گا تو اس کی موت ایک ہفتے میں ہو جائے گی لیکن James نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ بات سچ ثابت ہو جائے گی یہاں تک کہ ارسولہ انڈریس جو James کی گرل فرنڈ تھی نے بھی گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کو اس گاڑی سے عجیب سی کوفت ہو رہی تھی دوستو ریس والے دن صبح کو James Dean اپنی گاڑی کو آخری دفعہ ایک مکینک کے پاس چیک کرانے کے لیے لے کر جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی دونوں گاڑیاں انتہائی تیز پیڈ میں تھی James کی گردن میں کافی انجریز آئیں اور James اس حادثے میں بچ نہ سکا دوسری گاڑی میں بیٹھے شخص کو حیرت انگیز طور پر معمولی چھوٹے آئیں James Dean کی موت نے پورے امریکہ کو غم میں ڈال دیا تھا James کی تباہ شدہ گاڑی کو جارج بیرس نامی شخص نے خرید لیا اور یہاں سے ناقابل یقین واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا James کی اس پورشے گاڑی کا انجن رپیئر کروا کر جارج بیرس نے ٹرائی مکینری نامی ایک ڈاکٹر کو بیش دیا گاڑی کا تباہ شدہ فریم بھی ٹھیک کرا کر ایک ڈاکٹر ویلیم ایسٹرچ کو بیش دیا گیا دونوں ڈاکٹرز ریس کے بہت شوقین تھے گاڑی کے صرف دو ٹائرز ہی اس ایکسیرنڈ میں بچ پائے تھے اور دونوں ٹائرز ایک اور بندے کو نیو یورک میں بیش دیے گئے پہلا واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ جب جارج بیرس نے اس تباہ شدہ گاڑی کو خریدا اور اس کو ایک گیراج میں لے کر گیا تو یہ گاڑی وہاں ایک مکینک کی ٹانگوں پر گر گئی جس سے وہ بہت زخمی ہو گیا اسی طرح 21 اکتوبر 1956 کو ٹرائی مکینری نامی ڈاکٹر جس نے اس گاڑی کا انجن خریدا تھا ایک کار ریس کے دوران اپنی جان سے ہاتھ بھو بیٹھا اس کی گاڑی میں جیمز جین کی گاڑی کا ہی انجن لگا ہوا تھا حیرت انگیز طور پر اسی ریس میں دوسرا ڈاکٹر یعنی ویلیم ایسٹریچ بھی اپنی گاڑی میں جیمز جین کی گاڑی کا فریم لگا کر ریس کر رہا تھا یہ شخص بھی اسی ریس میں ایکسیرنٹ سے شدید زخمی ہو گیا لیکن اس کی جان بچ گئی دوستو کہانی ابھی یہاں ختم نہیں ہوتی اس گاڑی کے ٹائرز نیوی آرک میں جس آدمی کو بیچے گئے تھے وہ ان ٹائرز کو اپنی گاڑی میں لگا کر استعمال کر رہا تھا ایک دن ہائیوے پر اس کے وہی دونوں ٹائرز برسٹ ہو گئے جس سے اس کی گاڑی بے کابو ہو گئی اور یہ شخص بھی ایکسیرنٹ میں چل بسا اس گاڑی کا سچیرنگ ویل ایک میوزیم میں رکھوایا گیا تھا کیونکہ یہ جیمز جین کی آخری نشانی تھی ایک شخص نے اس میوزیم سے اس چیرنگ ویل کو چھرانے کی کوشش کی تو اس کے بازو پر کوئی لوہے کی بھاری چیز گر گئی جس سے اس کا بازو ضائع ہو گیا کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوئی اس گاڑی کے تباہ شدہ ملبے کو فینسو کیلیفورنیا میں ایک گیراج میں رکھوایا گیا اس گیراج میں کچھ عرصے کے بعد ہی آگ لگ گئی حیرت انگیز طور پر سب کچھ جل گیا لیکن جیمز جین کی گاڑی کے ملبے کو معمولی نقصان پہنچا اس کے بعد اس ملبے کو کہیں اور ٹرانسور کرنے کا فیصلہ کیا گیا حیرت انگیز طور پر جس ٹرک میں اس کے ملبے کو رکھا گیا تھا اس ٹرک کا مالک جارج بورس ٹرک کو کابو نہ رکھ سکا اور ایک درخ میں ٹرک کی ٹکر لگنے سے اس کی موت ہو گئی اور آخر کار انیس سو ساٹھ میں اس عجیب و غریب گاڑی کے دھانچے کو ایک ویر ہاؤس میں رکھا گیا جہاں سے اس کا دھانچہ کہی غائب ہو گیا اس کو کسی نے چھرا لیا یا اس کو زمین نکل گئی یا پھر آسمان کھا گیا کسی کو نہیں پتا کئی لوگوں کی جانے لینے والی یہ گاڑی اور اس کے پارٹس کا آج نام و نشان نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے پاس اس پورشے 356 پائیڈر گاڑی کا ایک دروازہ موجود ہے جو وہ ای بے پر سیل کر رہا تھا لیکن یہ سچ تھا یا جھوٹ یہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکا دوستو یہ سب محض ایک اتفاق تھا یا کچھ اور میں نہیں جانتا لیکن جیمز جین کی یہ گاڑی بحرال تاریخ میں عجیب و غریب مقام رکھتی ہے آج بھی اس گاڑی جیسی کئی گاڑیاں مختلف جگہ پر نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں دوستو آپ اس عجیب و غریب گاڑی کے مطالق گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ دکرس آف جیمز جین کار لکھیں گے تو آپ کو اس گاڑی کے مطالق کافی کچھ پتا چل جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب بٹن کے ساتھ آپ کو ایک گھنٹی بنی نظر آئے گی اگر آپ اس پر کلک کر دیں گے تو اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ